تو ایک کھچڑی جو ہے پنجاب میں پکائی گئی ہے جو ہمارے اپنا یہ جو پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ ہیں انہوں نے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے پاکستان میں پورے ملک میں یہ گفتگو ہو رہی ہے جو کل وزیراعظم صاحب نے ملسی میں ایک جلسے سے خطاب کیا اس میں انہوں نے پاکستان کی خارجہ پولیسی کے حوالے سے کچھ گفتگو کی اور اطراز یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو پبلک جلسے میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی اور یہ تو بڑا کوئی انہوں نے ایسا کام کر دیا ہے جو یورپین یونین بھی خفا ہو جائے گی میں بڑے بڑے صحافی جو انکرز ہیں جن کے اپنے شوز ہیں میں آج ان کی گفتگو سن رہا تھا یہ سارے سیاستدان اس بات پر عمران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ جی ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی جلسے میں تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ کہاں یہ بات کریں پاکستان کے عوام ڈیزرب نہیں کرتے کہ انہیں بتایا جائے کہ یہ کیا ان کے ساتھ ان کے ملک کے ساتھ کون کھلوار کر رہا ہے کس طرح کی بلیک میلنگ کا پاکستان شکار ہو رہا ہے اور ایک سوال ان تمام انکرز سے ان تمام سیاستدانوں سے کہ یہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن پریس کانفرنس کرتے ہیں اور جس میں وہ للکارتے ہیں کبھی روس کو للکارتے ہیں پاکستان کے بارے میں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہتا ہے دو مور دو مور اور یہ پاکستان نے یہ کام نہیں کیا وہ کام نہیں کیا فرانس پاکستان سے کہتا ہے یہ یورپین یونین جو کہہ رہی ہے یہ انہوں نے جو کہا یعنی یورپین یونین نے خط لکھا اور اس کے بعد لیک کیا وہ جائز ہے وہ کہتے ہیں جی وہ ٹھیک ہے لیکن عمران نے اگر پاکستان کی بات کی پاکستانی غیرت کی بات کی تو اس کا بات وہ جی انہوں نے بہت غلط کیا اب بات یہ ہے کہ ایک ایسے موقع پہ جب عمران خان مشکل میں ہے اور جو ساری اپوزیشن ہے وہ یک نکاتی ایجنڈے کی بنیاد کے اوپر عمران خان کی حکومت کو گرانے کا ایجنڈہ رکھتی ہے ایسے میں علیم خان جو عمران خان صاحب کے بڑے دوست سمجھے جاتے ہیں ان کا سامنے آنا اور اس طرح سے بغاوت کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے اور میرے پاس تو یہ انفرمیشن بھی ہے کہ علیم خان کی تین دن پہلے لاہور میں شہباز شریف صاحب سے ایک لمبی ملاقات بھی ہوئی ہے جس میں بہت سے معاملات مستقبل کے حوالے سے تیہ کیے گئے ہیں تو گنیادی طور پہ اس وقت وہ عثمان بزدار کی حکومت کو تبدیل کر کے اپنے آپ کو یا اپنے کسی نامزد کردہ فرد کو وضیعالہ بنانے کی کھیل کھیل رہے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو اصل میں امتحان شروع ہوگا عمران خان صاحب کا اور تحریک انصاف کا کہ وہ اس کو کیسے رسپونس کرتے ہیں ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ چودری پرویز الائی جن کو نامزد کیا تھا عاصر پری زرداری نے کہ وہ اگر تحریکت میں تماد آتی ہے تو پرویز الائی کو وضیعالہ ہونا چاہیے اب وہ اس کھیل میں کیا اپنے پتے شو کرتے ہیں وہ دیکھنا ہوگا اور جھانگیر ترین گروپ اور علیم خان گروپ جو ایک ہوئے ہیں کیا یہ ابھی بدستور تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں سے بہت سے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے مسلم لی قنون کے ساتھ اپنے معاملات تحریکی ہیں مستقبل میں پارٹی ٹکٹ کے حوالے سے تو ایک کھچڑی جو ہے پنجاب میں پکائی گئی ہے جو ہمارے پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ ہیں انہوں نے لیکن میں بنیادی بات یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی تبدیلی کا عمل شروع ہونا ہے تو اس میں تو قلیدی کردار جو ہے وہ پاکستان مسلم لی کاپ یا ایمٹی ام نے ادا کرنا ہے جب تک وہ اتحادی ہیں تو پھر کوئی بڑی تبدیلی کا امکان تو اس طرح سے نہیں ہے لیکن کیونکہ عثمان بزدار ٹارگٹ ہیں علیم خان کیونکہ خود وزیراللہ بننے کے امیدوار تھے وہ بنے نہیں اب آپ دیکھئے کہ ساڑھے تین پونے چار سال میں ان کی پارٹی کے لیے کیا خدمات ہیں انہوں نے کیا پارٹی کے لیے کام کیا ہے یہ تو لا تعلق ہو گئے تھے جو منسٹری ان کو ملی اس میں بھی کوئی رول پلے نہیں کیا نراز ہو کے ایک سائٹ پہ بیٹھ گئے اور اب یہ آگئے ہیں کہ سارے لوگوں کی نرازگیاں سامنے لے کے میں ذرا تھوڑا سا برکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سربان صاحب میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے